السلام علیکم دوستوں میں ہوں ایدر خطری اور آج کا جو ٹوپک ہے یو ایس اے ویزا تو دوستوں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی جو ہے ایجنٹ نہیں ہوں نہ ہی میرا کوئی آفیس ہے اور نہ ہی میں آپ سے کوئی پیسہ ڈیماند کرنے والا ہوں میرا صرف یہ ٹیولنگ کا جو ہے شوک ہے تو اس کے لیے جو میں ڈیفرنٹ جگہوں کے ویزے جو ہے اپلائی کرتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں اور وہی ایکسپیرینس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا سکرین کے اوپر ڈالیک یو ایس اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو ہے ہم پتہ کریں گے کس طرح سے جو ہے آپ خود جو ہے اپنے لیپ ٹوپ پہ بیٹھ کے کچھ منٹوں کے اندر جو ہے کس طرح سے یو ایس اے کا ویزا ویزٹ ویزا یعنی کہ آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو ہے ڈالر ون ایٹی تھری ڈالر جو ہے اس کی فی سے وہ اپنے کریڈر کارٹ سے ہی پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیش بھی جو ہے جا کے بینکس میں یا ان کا جو پوس بوفی ڈیزگنیٹڈ جو جگہیں ہیں وہاں جا کے آپ کیش بھی جمع کروا سکتے ہیں تو چلیئے اسکرین پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں ڈالر ایک جو ہے ڈالر ایس اے کی ویب سائٹ پہ کس طرح سے کیا جو ہے آپ کی requirement ہے کس طرح سے آپ جو ہے ڈالر ایس اے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈالر ایس ڈالر ایس اے ویزا یہ جو ہے ڈالر ایس اے کی ویب سائٹ ہے اور اسی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے سٹیپ ریکوائیٹ ٹو اپلائی فور یو ایس ویزا تو یہاں پر جو ہے کلیئر کٹ جو ہے انہوں نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے کس طرح سے جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کے اندر ایس اے ویزا تو یہاں پر آپ کو جو ہے یو ایس ویزا کی سب سے پہلے کیٹیگری آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کس کیٹیگری کے لیے جو ہے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ملنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا جب آپ اس پہ جائیں گے تو ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو ویزا سوٹ کرتا ہے اس ویزا پہ نارملی جو لوگ جاتے ہیں بی ٹو ویزا پہ جاتے ہیں یا بی ون بی ٹو ویزا پہ جاتے ہیں جو ایک ٹوریس ویزا ہوتا ہے اور ایک بزنس ویزا ہوتا ہے تو جی نمبر ون کے اوپر جو ہے ڈیٹرمائن ڈیٹرمائن ڈی ٹائپ آف ویزا جو یہی میں آپ کو بتا دیا ہے کونسا ویزا جو ہے آپ نے سیلیک کرنا ہے وہ جو ہے آپ یہاں ڈیٹیل جا کے لنک پہ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈلی جی ہی کمپلیٹ آہ کمپلیٹ آن لائن ویزا اپلیکیشن ڈی ایس ون سکسٹی تو یہ جو ہے مین انکا یو ایسے کا فرم ہے جو ڈی ایس ون سکسٹی کلاتا ہے اس کا بھی لنک جو ہے یہاں پر دیا ہوا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آٹومیٹکلی جو ہے فارم کھل جائے گا تو آپ کے آگے نیکس سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہوگا تھرڈ نمبر پہ ہے جی ریٹرن دا ریٹرن ٹو دس ویب سائٹ ان کمپلیٹ دا فولوئنگ اپلیکیشن سٹیپ ٹو شیڈول کانسلر سیکشن یعنی کہ جب آپ ڈی ایس ون سسٹی فیل کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا create a user account اس کے بعد جو ہے ایڈ اپلیکیشن انفرمیشن کمپلیٹ دا ریجسٹریشن یہاں پر آپ کو ڈیٹیل وغیرہ آپ نے ڈالنی پڑے گی پاسپورٹ ڈیٹیل وغیرہ اس کے بعد آپ نے جو ڈی ایس ون سسٹی فرم بڑا ہے اس کی جو ہے اس کا ایک جو نمبر ہوگا اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے جب آپ ڈی ایس سسٹی فرم جب فیل کریں گے اسپیسیفک نمبر آپ کو دیا جائے گا وہ نمبر آپ نے یہاں ڈالنا ہوگا اس کے بعد جو provide an address and select a location where you want to receive a document from the consular selection تو یہاں پر جو ہے آپ نے select کرنا ہوگا یا تو اپنا گھر کا ایڈرس ہوگا یا کسی post box کا ایڈرس ہوگا جو بھی ایڈرس ہے وہاں آپ کو لازم دینا ہوگا کیونکہ جب آپ پاسپورٹ جمع کروائیں گے تو وہ original پاسپورٹ آپ کا جو اسے ایڈرس پر واپس آئے گا اچھا جی اس کے بعد جو ہے paid a non immigrant visa fee mrv application fee جو کے پہلے جو 160 ڈالر تھی ابھی جو visa fee بڑھ کر 183 ڈالر جو ہے ہو گئی ہے اس کا link بھی میں یہاں پر دے رہا ہوں کس طرح سے آپ نے fees بڑھنی ہے یہ direct link ہے official website پہ اس کے بعد آپ نے fees بڑھنے کے بعد آپ نے جو کیا کرنا ہے schedule a consular selection appointment وہاں جا کے آپ نے USA کے لئے کیونکہ visa interview ہوتا ہے تو وہ appointment جو ہے آپ نے select کرنی ہے کیونکہ آج کل appointment کافی late آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پہلے آپ یہ select کر لیں گے جب appointment تو پھر جو ہے آپ اس کو کس طرح سے reschedule کر سکتے ہیں وہ بھی میری ویڈیو already youtube پہ ڈالی ہوئی ہے آپ check کر سکتے ہیں اس کو پہ بھی جا کے کس طرح سے آپ نے reschedule کرنا ہے اس کو اس کے بعد جی attend the consular meeting جو آپ کا interview date ہوگا اس پہ جا کے آپ کو جو ہے interview دینا ہے consular کو اس کے بعد after your interview please follow the specific instruction جب آپ کا interview پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے visa officer جو ہے یا تو approved کر دیتا ہے اگر approved کر دے گا تو آپ کو جو ہے congratulation کا ایک paper دے دے گا اور آپ سے کہے گا جی congratulation یا پھر جو ہے refusal letter دے دے گا refusal letter میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اگر کم ہوتی ہیں کچھ چیز اس کو required ہوتی ہے تو وہ اس میں demand کرتے ہیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں پچھر نہیں دے دیں یا کچھ اور بھی document جو بھی missing ہوگا وہ document جو ہے آپ سے مانگ سکتے ہیں وہ document پھر آپ نے جو ہے بعد میں email address ہوتا ہے اس کے بعد آپ سبمیٹ کر دیں اور اگر آپ کا passport اس نے رکھ لیا ہے تو اس میں سے 70 to 90% آپ کا visa جو ہے approved ہو گیا ہے اگر وہ passport آپ کو refund کر دیتے ہیں تو most cases میں جو ہے وہ refuse ہو جاتا ہے مطلب reject ہی ہو جاتا ہے visa تو یہ جی simple بالکل جو ہے step تھا direct مطلب ہے کہ کوئی agentوں والی بات نہیں کی میں نے direct جو ہے USA کی website پہ آپ خود جائیے link میں نے دیا ہوا ہے نیچے جا کے جو ہے آپ خود جا کے check کیجئے اور form بڑھنے کے اندر کوئی پریشانی ہو رہی ہے کوئی بھی information چاہیے آپ تو جو ہے comments میں مجھے لکھی ہے انشاءاللہ میں جو ہے immediately جیسے ہی free ہوں گا جو آپ کو ضرور reply کروں گا تو اس میں بھائی کوئی charges نہیں ہے میں کوئی agent نہیں ہوں صرف جو ہے آپ اگر واقعی تو آپ ضرور ویزا apply کیجئے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ ویزا apply کرے گا تو اس کو جو ہے ویزا approved ہو کے مل جائے گا ایسا نہیں ہے جی USA والے لازم آپ کی اپنی profile چیک کرتے ہیں آپ کی income چیک کرتے ہیں آپ کی family background چیک ہوتا ہے آپ کا profession چیک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد جو ہے ویزا آپ کو ملتا ہے تو ویورز ویڈیو کر اچھی لگیے تو آگے شیئر بھی کر دیجئے اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ کمنٹس بوکس میں آپ لکھئے میں ضرور آپ کو reply کروں گا چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کر دیجئے دیجئے حیدر خطری کو اجازت اللہ حافظ بائے بائے